The Critical Patriot دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدیت آج مجھے خوشی ہے کہ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد پروفیسر صاحب نے پینتی سال تک قائدیعظم یونیورسٹی میں ہسٹری پڑھائی پچاس سے زیادہ کتابیں لکھ چکے ہیں دو درجن سے زیادہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ بانی پاکستان قائدیعظم محمد علی جناب پر ہیں یہ نائنٹین فورٹی ٹو میں حشیارپور میں پیدا ہوئے اور آج کل راولپنڈی میں مقیم ہیں یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ان کی ایک صاحبزادی کشور سلطانہ وہ بھی ہسٹری کی پروفیسر ہیں اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے منسلک ہیں پروفیسر صاحب آپ کو تمغہ امتیاز بھی ملا آپ نے مراکش میں بھی پڑھایا تو آپ کے فیورٹ سکالرز کون ہیں آپ کے جو تھیسس سپروائزر تھے وہ احمد حسن دانی تھے جنہوں نے بنارس ہندو یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا میرے فیورٹ سکالرز جو سینئرز میں سے وہ چار پاہی کے احمد حسن دانی صاحب ہیں پروفیسر شریف المجاہد جو فوت ہو گیا وہ فارمر ڈائریکٹر قائدزم اکیڈمی اور ڈاکٹر وحید وزمان اور وہاں پر ڈاکٹر زیدی صاحب جو سواس میں انگلیم میں پڑھاتے رہے ہیں سکول آف اورینٹل ان افریکن سٹیڈیز جی جی بلکل اور انہوں نے جناہ پیپرز بھی کمپائل کیے تھے جی اور ایٹی ون میں میں نے ایک سمیسٹر وہاں سکول آف اورینٹل سٹیڈیز میں پی ایڈی کی سیمینار بھی ان کے ساتھ ریٹن کیے میں نے نینچ ایٹی ون میں اور آپ کا جو پی ایڈی کا تھیسس تھا وہ جناہ صاحب کے اس کریئر کے حوالے سے تھا جو انہوں نے کانگریس میں گزارا جو ان کے سال جو تھے کانگریس میں گزرے بلکل انیس سو بیس تک ہماری ایک بہت مشہور ہسٹورین ہے آئشہ جلال جن کے بارے میں ڈاکٹر ملیہ لودی نے جب وہ یو این میں امبیسڈر تھی انہوں نے کہا کہ آئشہ جلال is the greatest historian produced by پاکستان تو آئشہ جلال یہ کہتی ہے کہ what is taught in پاکستان is not history as a discipline but as an ideology مزید ان کا یہ کہنا ہے کہ there is no room for critical thinking in پاکستانی education system thinking is prohibited in پاکستان پاکستان is an intellectual wasteland پاکستان is an insecure state it wants to control the minds of its citizens تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں اس کے بارے میں ان کی ایک تو باتیں جو لو ٹھیک ہیں لیکن زیادہ طرح باتیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں آپ بھی قائد مرسی میں رہے ہیں میں بھی رہا ہوں کیا قائد مرسی میں کبھی کسی کو critical thinking پہ بین لگایا ہے کسی نے کبھی نہیں آئے state policy کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن universities ہماری آزاد ہیں universities میں you can debate anything اور ہمارے ہاں مذہب پہ بھی اور ہر قسم کے مذہب کے حوالے سے thinkers جو ہم دیکھتے ہیں کہ کمرش thinkers ہیں دوسرے ہیں ان کے ان کے بارے بھی ہم لوگ free بات کرتے رہے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا سر آپ کو مشال خان کا یاد ہوگا جن کو مردان میں ایک university campus میں ایک بہیمانہ طریقے سے مارا گیا اور ایک مجمع نے مارا کسی نے خفیہ طور پر چھپ کے گولی نہیں چلائی ایک جنید ہیں وہ ملتان یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے ان پر بلیسومی کا چارج لگا اور ان کو نہ صرف وہاں سے ہٹا دیا گیا ان کو arrest کر لیا گیا ان کے وکیل کو دن دہارے گولی مار دی گئی اور اب وہ death row پہ ہیں وہ امریکہ سے پڑھ کے آئے تھے تو یہ جو مثالیں ہیں اور یہ نہیں جو مثالیں نہیں میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے ہر معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں آپ دو چار دس مثالوں سے آپ پورے معاشرے کی ریفلیکشن نہیں دے سکتے ہیں آپ دیکھیں امریکہ کے اندر ہر روز بندے کیلئے ہو رہی ہے کیا ہم کہیں کہ امریکہ کا فیس غلط ہے تو جو اوورال معاشرے کی پرجیکشن ہوتی ہے that is peaceful مثال آپ دیکھیں ہمارے یہ کافی اثر رہا کہ ہماری society extremist society ہے اور اس میں extremism اور طالبان اور یہ چیزیں کافی چلتی رہی ہیں if you see the situation جو on the ground ہے وہ آپ کے مذہبی واجی آپ اگر آپ دیکھیں کہ معاشرے میں آپ کے جو مذہبی اگر تفرقہ بازی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ آپ کے 90% جو ہے وہ آپ کے مسلمان ہیں both the 90% اور اس کا جو ہے آپ دیکھیں جو اب 10 to 15% شیعہ آتا ہے اور اس باقی جو بتا ہے اس کی majority جو ہے وہ اہل سنر واجی واجی جماعت اور جو مزاروں پر جانے والے لوگ ہیں جو کہ زیادہ peaceful ہیں اور یہ جو طالبان اور یہ جو extremism یہ one or two percent سے زیادہ نہیں ہے لیکن وہ چونکہ dominant ہیں وہ لوگوں کو نظر آتے ہیں باہر والوں کو یہی سمجھتے ہیں کہ شاید پورا پاکستان ہی ایسا ہے یہ بائی چانس ہے یا بائی کانسپیریسی ہے وہ آگے ان کو لائے جائے کس طرح کے سے لیکن جو majority of the people ہیں وہ peaceful اور پور امن ہیں اور وہ کبھی یہ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے اور بالکل پور امن ہے کسی بھی وہ ان چیزوں میں پڑھتے آپ دیکھیں یہ جو آپ چیزیں دیکھتے ہیں اس کو لوگ اسلام سے جوڑتے ہیں اسلام سے کوئی تعلق نہیں آپ دیکھیں ہمارے پاکستان کے اندر وڈیرائزم کافی چاہے ہوا ہے اور اور وہی وڈیرائزم جو ہمارے ویس سے لوگ پڑھ کے بھی آتے ہیں وہ بھی چینج دی ہوتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں قائد مسئلی کے میں کسی کیا نام نہیں لوں گا ہمارے کئی تیچر وڈیرائز ہیں لیکن جب یہاں بھی آتے ہیں تو وڈیرائزم پھیلاتے ہیں تو یہ چینج ہمارے لوگوں نے لانی ہے کیا غلق ہے وہ ریاست نے نہیں لانی ہے ریاست جو ہے اس کے حدر خامیہ ہیں اور ہمارے پرٹیکل سسٹم میں بھی ہمارے خامیہ ہیں آپ مارشلہ کا پیرٹ دیکھ لیں یا سیبل جو ہے رول لے لیں دولوں کے اندر جو ہے کریکٹر وائز کے جو بندہ ٹاوپ پہ آتا ہے نا وہ کسی کی بات سنتا نہیں ہے یہ جمہوریت کی سپلیٹ کے خلاف ہے اسلام میں شرائیت کا نظام ہے اس کی بھی سپلیٹ کے خلاف ہے یورپ جو آپ دیکھیں انگلینڈ جو ہے وہ سب انگلین امریکہ موڈل ہے دیموکریسی کا ہر بات مشروع سے کرنے چاہیے ہمارے ہاں ایسا کلچر ہے جو پولیٹیشن آگے آتا ہے ایم این اے ایم پی اے جو بھی ہے وہ اپنے مخالف کوئی بات سننا نہیں چاہتا وہ سسٹر میں ایسے آگے ہیں لیکن عوام کی میجورٹی دیئر پیس فل پیس لبیگ اور وہ ایسی نہیں ہیں یہ اس طرح کی صورتحان ہے اچھا پروفیسر صاحب اصل میں بہت سارے ایسے واقعات ہمیں مل جائیں گے جس میں ماب ایکشن کے ذریعے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ایک بہت مشہور واقعہ نائنٹی نائنٹی فور میں گجنہ والا میں ہوا تھا اور ایک حافظ قرآن جس کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا اس کو بہیمانہ طریقے سے پولیس سے چھڑوا کر عوام نے مارا کسی مولوی نے نہیں مارا اور سلمان تاثیر کو جس نے مارا سر وہ بریلوی فرقے سے تھا وہ ایک مفتی صاحب ہیں حنیف آپ کے پنڈی کے ہی ان کی تقریر سن کے وہ اتنا جوش میں آیا کہ وہ سرکاری نوکری پہ ہوتے ہوئے جو گارڈ تھا ان کا جس کا کام ان کی حفاظت کرنا تھا یا تو وہ پہلے استیفہ دے دیتا کہ یار میں اپنے فرض سے جو ہے نا وہ بے وفائی نہ کروں میں ایک دفعہ اس سے لیدہ ہو جاؤں جو مجھے کام سومپا گیا ہے اس کے بعد پھر میں ان کو کوشش کروں گا کہ جو بھی کروں تو یہ سر اب دیکھئے پنڈی کی تاریخ کا کہتے ہیں سب سے بڑا جنازہ ان کا تھا لاہور میں خادم رزوی صاحب کا جنازہ کہتے ہیں کہ لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام ہمارے بہت ٹالرنٹ ہیں ان میں کوئی ایکسٹریمیزم نہیں ہے تو پھر ایکسٹریمیزم کہتے ہیں کس کو حسن یہ آپ کی بیعت کو صحیح ہے یہ چونکہ ہمارے علماء جو ہے نا بریل بھی بھی اس میں بعض علماء اس میں اتنی اکثریت تعداد یا ایسے لوگ بڑے کم لوگ ہیں جو کہ ان لوگوں کو اُبھارتے ہیں غلط طریقے سے اُبھارتے ہیں اس وجہ سے لوگ جو ہے بذہبی عقیدت کے طور پر ان کے ساتھ چال پڑتے ہیں یہ اگر یہ آپ دیکھیں کمارتدہ ترکی میں آیا ہے اس نے مذہبی جو لوگ ہیں ان کو بھی ریفارم کیا ہے ہمارے ہاں پاکستان بنا آپ دیکھیں 75 سال ہو گئے ہیں ہمارے کتنے پرائیم سٹر ہیں یا انہوں نے علماء کو دیریکٹی کنفرنٹ کیا کسی نے کسی میں جرد نہیں ہے کمال رتا ترک جیسا بندہ ہونا چاہیے کیا خیال ہے ہم بسکر سوائیتی ہمارے مسلم ہیں لیکن موڈر پیرڈ کے اندر کمال رتا ترک جیسی مثالیں بڑی کم ہیں کہ جو کہ ہم کے جو اس کو اقبال نے کہا ہے نا کہ ہمارے یہ جو اسلام پر زیادہ چھاپ ہے یہ کلاسیکل پیرڈ کی ہے اور جو کلاسیکل پیرڈ جو ہے وہ انٹی بیسک اسلام ہے اور اس کو جب تک آپ ربوب نہیں کریں گے آپ اسلام کی صحیح سپیرٹ آگے لے کے نہیں آئیں گے تو یہ علماء بعض علماء انپاد ہیں اور وہ اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں اس وجہ سے لوگوں کو گائٹ کرتے ہیں لوگ اس کے رسول میں ان کے پیش چال پڑتے ہیں یہ اس وجہ سے سارا کام ہوتا ہے اچھا سر بریلوی فرقے کے جو بانی تھے مولانا احمد رزا خان بریلوی انہوں نے جو بندیوں کو اہل حدیثوں کو ان سب کو جو ہے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا کافر قرار دیا سر سید تک کو کہا کہ وہ خبیص مرتد تھا اور وہابیوں کی مسجد جو ہے نا وہ مثل گھر کے ہے یعنی اس کا مسجد کا احترام نہیں ہے تو یہ بھی تو ایک ایکسٹریم ازم ہے نا بالکل یہ بات میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ بات اس کے غلطی ہے یہ بات کیونکہ میں علامہ اقبال کی بات اس لئے کی ہے کہ سارے فرقوں کے اندر کوئی کوئی چیز جو ہے وہ غلط ہے اور اس کو جدید دور کے صحاب سے جب تک آپ دیکھیں آپ مسلمانوں صحابہ اکرام کو چھوڑ دیں انڈیا میں آجے جو مغل بادشاہ تھے یا دیلی سالاتین تھے مغل بادشاہ آپ دیکھیں اکبر بادشاہ اس کے دینے لائی آپ کو مشہور ہے لیکن اکبر بادشاہ نے عبادت خانہ جو بنوائے ہے جو ففٹین ایٹی فائیب میں فتح پر سکری میں وہاں پر میں گیا بھی ہوں تو کمام علماء کو بلا کر ان کو بحث کراتا تھا عیسائیوں کے ساتھ اور ہی یوز تو پارٹسپیٹ انڈیٹ ہمارا کون سا پرائیم سٹر ہے جو ان کو کنفرنٹ کرتا ہے سارے آوائیڈ کرتے ہیں جب تک یہ آوائیڈ کرتے رہیں گے یہ مسائل ہوتے رہیں گے جیس پرائیم سٹر جو پرائیم سٹر جو ہے آپ کے کانچوشن میں اگر وہ ان چیزوں کو دریکٹلی فیس نہیں کرے گا تو یہ مسائل آپ کے حل نہیں ہوں گے جی یہ میرا بھیو ہے جی آپ کو پتا ہوگا کہ ایک صاحب تھے ہمارے ڈاکٹر فضل رحمان جی جی وہ عیوب خان کے بڑے قریبی تھے اور اسلامی رسرچ انسٹیٹوٹ اس کے ڈریکٹر تھے پی ایس ڈی کی تھی انہوں نے آکسفرڈ سے اور بڑے انلائٹنڈ اور پروگریسیف سکالر سمجھے جاتے ہیں ان کو بھی جان بچا کے بھاگنا پڑا تھا جنہوں نے جب اپنی کتاب اسلام لکھی اب مختلف ملکوں میں رہنے والے اسلامی سکالرز بڑی ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسی طرح سر سلمان عزر تھے جن کو بہاولپور یونیورسٹی سے جان بچا کے بھاگنا پڑا نائٹین ایٹی فائیو ایٹی سکس میں تو ہمارے تو اس طرح کی تاریخ سر بھری پڑی ہے کہ ذرا سی بھی کوئی آپ کریں بات تو آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو جاتا ہے اب دیکھئے غامدی صاحب جعوید غامدی صاحب جیسے بندے کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا اور وہ کیا کہتے ہیں جی بلیس و می لاؤ جو ہے نا یہ پاکستان کا یہ قرآن کے بھی خلاف ہے حدیث کے بھی خلاف ہے فقہ کے بھی خلاف ہے اور میں احران تھا کہ کسی مولفی نے ان کو چیلنج نہیں دیا کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کر لو ڈیبیٹ کر لو تو اس کے باوجود ہماری اسمبلی اس لفظ کا بلیس و می لاؤ کا نام لیتے ہوئے ڈرتی ہے ایک منسٹر نے کہا تھا کہ جی اس میں پروسیجرل چینجز ہونی چاہیے کچھ امنٹمنٹس ہونی چاہیے اور ان کو دن دھہاڑے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تو سر یہ جو انٹالرنس ہے آپ نے کہا کہ امریکہ میں بھی فائرنگز ہوتی ہیں سر وہ جو ہے نا وہ منٹلی ڈیرینجڈ لوگ ہوتے ہیں اور امریکہ میں اس کو کوئی بندہ پسند نہیں کرتا جو سوچنے سمجھنے والے طبقات ہیں وہ بڑے پریشان ہے اس سے کہ یہ گن لابی جو ہے اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ even پریزیڈنٹ فیلز ہلپلیس لیکن یہ نہیں ہے کہ سوسائیٹی میں سوسائیٹی میں کوئی اس طرح کی وائیڈ سپریڈ ایکسپٹنس نہیں ہے اس کی ہمارے ہاں یہ جو بلیسومی لاؤز ہیں ان کی ایک وائیڈ سپریڈ ایکسپٹنس ہے بڑے بڑے وکلہ بڑے بڑے جنرلسٹ اس کے حق میں کالم لکھتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں اور جو دوسرا نکتہ نظر ہے اس کو آنے نہیں دیتے مثلا مولانا وحید الدین جو انڈیا کے بہت بڑے اسلامک سکولر تھے ان کو ڈیمنائز کیا جاتا ہے پاکستان میں ایسی کوئی گالی نہیں ہے جو اس میں ان کو ایک کتاب لکھی گئی ان کے خلاف ایسی کوئی گالی نہیں جو ان کو نہ دی گئی ہو اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ڈسینٹنگ پرسپیکٹیو سے بلیسومی لاؤ پہ اور اس پہ فوراں پاکستان میں پابندی لگا دی گئی یعنی ایک عالم دین جید عالم دین جو مولانا مودودی کے ساتھیوں میں سے تھے ان کی کتاب بھی ہم افور نہیں کر سکتے کہ وہ رہے مارکیٹ میں اس سے بھلے لوگ اتفاق کریں بھلے اختلاف کریں ہم نے تو ایک اس کو ایک اتنا ریجڈ سسٹم بنا دیا ہے ریجمنٹڈ سوسائٹی بنا دیا ہے کہ کوئی ڈیفرنٹ ویو آئے نہیں سکتا نہیں ایسی میں آپ کو یہ باپ کے بات میں پہلے میں آپ سی بات سے اگری کرتا ہوں لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے آپ بجائے کے معاشرے کو ذمہ دار تھر رہے معاشرہ ایسی انفرنس بائی دی مولویز ان دی لیڈرز ٹھیک ہے میں بڑی روٹ کاس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم آپ مثلا آپ دیکھیں یہ آپ اسلامیات کا سلیبس آتا ہے نہ شامل ہوتا ہے ایک مولوی کا گروپ اٹھتا ہے کہ یار یہ اسلام میں ڈال دو ایک پہلے وزیر عالم آتا ہے وہ ڈال دیتا ہے بغیر سوچر سمجھتے نہیں ہے یار بچوں پر بوجھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ جائز ہے یا نجائز ہے یہ تمام چیزیں جو ہے لیڈیشپ کو سوچے ہوتی ہے ہمارے ہاں لیڈیشپ جو ہے آپ کے جدلے I'm sorry آپ کے پروینچل پارلیمنٹ ہو یا فیڈل ہو بل بنائے جاتے ہیں پیش کیے جاتے ہیں ان کو بل کو کوئی پڑتا بھی نہیں ہے کیا حال ہے باہ حکم حکمہ لے کے اس کو پاس کر لیتے ہیں آپ اس میں بتائیں پھر جب اس کا جب اس کا جمہداری کا معامل you are responsible آپ نے معاشرے کو کیوں آپ نے گائیڈ لائن کیوں نے پروائیڈ کیا کہ آگر آپ معاشرے کو گائیڈ لائن نہیں پروائیڈ کر سکتے you have no right to rule over this country میرا as a story میرا ریون یہ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں یہ بات سمجھتا ہوں ہر معاشرے کے اندر لیکن ہمارا معاشرہ جب کوئی جمہداری اس لیے شترے بے مہار معاشرہ ہے جو might is right جس کا آپ نے ازور ہوتا ہے جس علاقے مولوی کا ازور ہے وہ چلا دیتا ہے جس علاقے بڑھے دے کر رو رہے وہ چلا دیتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سب کا اپنے گروپ بنے ہوئے تو یہ جب تک state impartial ہو کر ان چیزوں کو tackle نہیں کرے گی تو یہ مسائل آپ کے حال نہیں ہوں گے اور human rights کی بات ہوتی ہے human rights کا قیام تو state کا کام ہے اور یہ یہ تو نہیں جو وزیر اعالہ جو وزیر اعظم ہے جو منسٹر ہے اس کو سمجھ ہی کوئی نہیں جو آتا ہے pressure ڈالتا ہے کہا دے yes sir yes sir تو یہ مسائل جو ہیں اس لیے ہمارا معاشرہ ایسے کہ ایسا ہی ہے جب تک یہ leadership ہماری جو powerful نہیں آئے گی اس وقت تک یہ معاشرہ ایسے جاتا رہے اچھا سر کچھ لوگ اس کو جوڑتے ہیں تحریک پاکستان سے ایون آئشہ جلال نے یہ لکھا ہے the pity of partition was not that the country had been divided into two independent india and independent پاکستان but it was that the people had become slaves to bigotry religious passions and barbarity تو اس وقت بھی تو ہم نے ایسے نعرے لگائے تھے نا جی جو انلیش کیا ایسی ایسی forces کو انلیش کیا جو بعد میں قابو ہی نہیں آئیں آسل نہیں آسل بننے کے بعد سر 1953 میں anti-حمد یا موومنٹ چل گئی اور اس میں کسی نے مجھے کوٹ کیا کہ احرار کے ایک لیڈر تھے کہتے ہیں ہم نے تو یہ تحریک اس لیے چلائی تھی کہ یہ جو لوگ تھے نعرہ لگا رہے تھے اسلام اسلام کا ہمیں پتا تھا کہ یہ they are not capable of implementing اسلام we are making them have the taste of their own medicine ریلیجن کو ایکسپلائٹ تو کیا گیا نا سار اس وقت میری بات سنے ریلیجن جو ہے وہ ایکسپلائٹ والی بات نہیں ہے اس وقت کا سیناریو اور تھا اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہندو 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 کا فیر مسلمانوں میں پڑ گیا اور وہ خاص طور پہ سنتیس سے انتالیس تک کانگرس سات چھ سات صوبوں میں چھ صوبوں میں آوٹ آف ایلیون چھ صوبوں میں کانگرس گھومتے بنی ہیں ان کا ایٹیچوٹ انتی مسلم ہوا ہے اور اس نے اس چیز کو جنریٹ کیا اور جس وجہ سے یہ مسلم کا زیادہ سٹینسل ہوا ہے اور یہ یہ چیزوں کو وہ پروجیکٹ نہیں کرتے اور لیکن وہ وہ اپنے وہ سے بیٹھ کر وہ اپنے ایک نظریہ اس کو فٹ کرنے کوشش کرتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ آپ دیکھیں جس ایڈوانس صوبوں سے بومبی سے بلاؤنگ کرتا ہے دیلی میں اور یہ جو علاقہ پاکستان کا یہ رکھا گیا انگریز کے دور میں بھی اور 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 اس پر آپ دیکھیں پاکستان بننے سے پہلے اس علاقے میں جو آج پاکستان ہے صرف ایک یونیورسٹی تھی انگریز نے اور اگر آپ بومبی میں دیکھیں تین چار یونیورسٹی تھی کلکت بینگال میں دیکھیں مدراث میں دیکھیں زیادہ ایلوکیسن کالیجز نے اس علاقے کو جان پوچھ کر بیک اور ان کو صوبے چار قسم تھے ایک پریزیڈنٹ اس کا ہیڈ تھا دوسرا سیکنڈ ریڈ تیسرا صوبہ جو تھا وہ اس کا ہیڈ تھا جو ہے چیف چیف کمیشنر جو گورنر جنرل اور چوتھا جو ہے ایجنٹ گورنر جنرل جیسے بلوستان ہے تو یہ چیزیں ان کو جو چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر جس ایریے پاکستان بنا ہے اس ایریے میں ایجوکیسن کا ریٹ بڑا کم تھا اس اور پھر جو مذہبی یا تبرکہ بازی ہے مسلمانوں میں اس وقت تو اس میں اسلام کے نعرے میں دب گئی پاکستان حاصل کر لیا ہندوزم سے آپ نے جان بھی چھوڑا دی لیکن یہ جب آپ جب آپ ڈیل کر رہے ہیں تو آپ پھر اس اور اس کا شکار ہو گئے اور اس کو پاکستان کو جو قائدیزم کی تیرہ مینے کے بعد دیت ہوگی اور لیاقہ دلی خان کو ایک کانسپریچ کے طاعت مار دیا گیا اور خواجہ ناظرین جیسا شریف و نفس پرائیم میسٹر کو غلام عمل نے دیسمس کر دیا گیا جبکہ ایک دن پہلے اس نے اپنے پارلمنٹ سے لیا تھا تو اس طرح پھر مارشل آس پیرل آئے اور یہ چیزیں اور ملک جو ہے کانسپریسی کا شکار ہے آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ کانسپریسی کا شکار ہے تمام ہمارے بڑھوے لیڈرز جو ہیں باہر کسی نہ کسی جو ایک تو ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ ہے باہر والی کئی اسٹیبلشمنٹ میں آپ بھی مجھے بہتر جانتے ہیں وہ کئی نہیں اسٹیبلشمنٹ لنک ہیں اور اسی انگل سے آتے ہیں اور اسے ووٹ لیتے ہیں اور ان خطے ہیں تو یہ جب تک ہماری اندیجینس لیڈرشپ اوپر نہیں آئے گی جو عوام کے ہمدرد نہیں آئے گی اس وقت آپ کا چاہے اسلام ہو یا ہندوز ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بات ہے ہیومن رائش اسلام کیا ہیومن رائش یا حسط عمر کے دور میں انہوں دیئے ہیں یا کوئی مولوی اس پر عمل کرتا ہے آج کل جو بات تو سارے وقت کرتے ہیں اصل بات ہے عمل کرنے کی آپ دیکھیں ہمارا یہ معاشرہ اتنا ڈیکوٹومیز کا شکار ہے عوام کو گالی نکالنا تو نکال لیں لیکن یہ شکار ہے یہ بات آپ دیکھیں ہمارا مولوی ممبر میں بعض اکثر مولوی کہتا کچھ ہے اور باہر رکھتا تو اُلٹ کام کرتا ہے یہ ہم لوگ تضاد کا شکار ہیں جب تک یہ اور ہماری جھوٹ بولتی ہے یہی سیاست دان بولتے ہیں اور جب تک سچ نہیں اپنائیں اسلام بھی ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا نا جمہوریت ان کے بگاڑ سکتی ہے تو یہ چیزیں ہیں جو ایٹرنل ریالٹیز ہیں سچ بولنا اور سٹیٹ فارم رہنا کسی کو دھوکا نہیں دینا آپ نے بلک سیدھا رہنا اور آپ خوبی آنا چنیں یہاں تو یہ ہے مثلا ہمارے جو باہر آکھا بیٹھے ہو ہیں یہ لیڈو کہتے یار یہ بیان تم نے وہاں پاکستان میں یہ بیان دینا ہے یہ ان کے سامنے توتے کی طرح ساری باتیں بتاتے ہیں آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں تو جب تک یہ ڈیک آٹومی نیچے سے اوپر تک ختم نہیں ہوگی نا آپ کا ملک صحیح نہیں ہوگا سر ایک تو ہم ہر چیز پر ڈال دیتے ہیں اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے جب تک ہم اپنی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے اور سادشیوں پر ہی ڈالتے رہیں گے باقی دنیا کے خلاف کیون ہی سادشیوں ہوتی ہیں ہمارے خلاف ہی سادشیوں ہوتی ہیں ساری کامیاب ہو جاتی ہیں ہم جو سادشیوں کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی اچھا سر آپ نے کہا کہ ہندو کی ڈومیننس کا خوف تھا اور اس کی وجہ سے نائیٹین تھرٹی سیون میں جو منسٹریز بنی انہوں نے بہت ظلم ستم کیا اور سر آپ جانتے ہیں رضا قازمی صاحب کو انہوں نے لیاقت علی خان منسٹریز کے خلاف اس سے کنونس نہیں تھا اور مسلم لیگ کے خود کچھ لیڈرز نے جناس آپ سے یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ آپ اس طرح سے منانے کا اعلان کریں گے اور سر چیف جسٹس آف انڈیا سے انویسٹی گیٹ کرا لیتے ہیں آپ کے جو الزامات ہیں تو اس سے بھی مسلم لیگ رہ فرار اختیار کر گئی تو سب دوسرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر منورٹی پروونسز کے مسلمانوں کو پروٹیکشن کی ضرورت تھی یو پی کے مسلمانوں کو سی پی کے مسلمانوں کو مہراشتر کے مسلمانوں کو جہاں پہ یہ کانگریس منسٹریز بنی تھی تو آپ نے بنا دیا پاکستان وہاں جہاں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری پوزیشن اس نے ولنربل سے ولنربل کر دی اور ہم جو ہے مو دکھانے کے قابل نہیں رہے کہ جی اتنے مسلمان یہاں کیوں رہ رہے ہیں آپ نے تو نعرہ لگایا تھا دو قومی نظریہ کا آپ نے تو نعرہ لگا تھا جی لے کے رہیں گے پاکستان بٹھ کے ہے یہ وہ غلط آرگومنٹ یہ ہے کہ انگریز نے اصول بنایا تھا آپ کو پتہ جمہوریت کا کہ جس ایرئے میں جس قوم کی اخصریت ہے اسی کے ساب سے اکبال کا بھی یہی تبر ہے کہ مسلم جن صوبوں میں مسلمانوں کی اخصریت ہے وہی پر پاکستان بنے گا تو انگریز نے ایسے ایسے پلیٹ میں رکھ پاکستان آپ کو نہیں دے دیا اسے ڈیل آگ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ تین مہینے ڈیل تیس مارچ سنتالیس کو ماؤنٹ بیٹن ہندر آیا بائیس مارچ کو آیا اور تین جون کو تک فائنل ہوا اتنی ڈیبیٹس ہوتی رہی ڈیسکشن ہوتی رہی اور پھر تین سوبوں کو ڈیوائٹ کیا گیا اور اسی مسلم مجارٹی اور مسلم منارٹی کے حوالے سے ڈیوائٹ کیا گیا تو اس کو جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ اگنور کرتے ہیں جس علاقے میں انگریز نے کہا تک جس علاقے میں یہ جو انڈین انڈیپینس ایکٹ ہے یا تھرڈ جون کا پلین جو کو انڈیپینس ایکٹ میں کانونی شکل دی گئی ہے اس میں یہ ہی ہے کہ جن علاقے میں مسلمان اقصریت میں ہیں ان کو ملا کر پاکستان بنائے گی یہ بیس ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تیاری تین کروڑ کو وہاں چھوڑا ہے ان کو یہ نہیں پتا پاکستان بنانے میں ان کا بھی ووٹ شامل ہے یہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ کو مجبور ہو گئے ہیں ان کی مرضی اس میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کچھ نہیں بنے گا کم جن علاقوں میں مسلمان اقصریت میں ہیں وہ تو آزاد ہو جائے تو اس لیے یہ آرگومنٹ جو ہے کدھر ہے اس میں پاکستان بنا ہے آپ ہندو بجارٹی میں پاکستان نہیں بنے گا یہ غلط آرگومنٹ دیتے ہیں کہ وہاں پاکستان کیوں نہیں بنا ہے وہاں انگریز کا اصول ہے جس قوم کی ہے وہ اس کا ملک بنائے جائے گا تو اس اصول کے مطابق پاکستان بنائے جس چھے سبے ہماری کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا گیا اور بنگال کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا گیا اور پنجاب کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا تو یہ ایک کانسپیریسی کیا گیا کہ شاید پاکستان یہ چل نہ سکے اور پھر اس میں یہ بھی کانسپیریسی تھی کہ مونٹ پیٹن کو کامل گورنجل بنائے جائے اور پاکستان کو جب یہ مہاجرین اور ساری رائش ہو جائے تو اس وقت کہا جائے کہ یہ پاکستان روائیبل نہیں ہے تھرٹی فائیو ایک سے دی بیٹو پاور اس کو تھی وہ دوبارہ اس کو برا دیتا ہے تو یہ مسلم لیگ کو پتا لگیا انہوں نے اپنے جلاس 29-30 جون کو یہ فیصل کیا قائدہ سب پاکستان اور یہ جب لیاقتلی خان نے گونجل کو اطلاع دی دو جولائی کو تو اس نے پرائیم اسٹر کو وہاں پر انگلیر میں اٹریلی کو اطلاع دی تو پارلیمنٹ میں ایسا لگا جو میں نے ریکارڈ دیکھے ہیں اپنے ہمارے بائی شاہ انہوں نے وہ چیز نہیں دیکھی جنہوں لیگتے کو بارے میں بات کی ہے کہ وہ انہوں نے جو مجھے نہیں پتا کہ اسٹوری وہ دیتا ہے میرے پاس بیسز ہیں میرے پاس وہ ریپورٹ ہے 1938 کی جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ مسلمی کا ایک پاورفل ارگنیز بن گئی ہے جس کو انگریز حکومت کو اگرور کرنا بہت مشکل ہے وہ وہ ریپورٹ جو ہے آپ دیکھیں جو مسلمی کے کتاب ہے اس کے اندر بھی شاید اس کا پینڈکس لگا ہوگا تو یہ چیزیں جو ہیں ریالٹی سے اس کو ہم اگر نہیں کرنا چاہیے اگر پاکستان کے اندر خرابی کسی اور وجہ سے ہیں تو اس کے کریشن کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے تو یہ غلط کرنے والی بات ہے یہ غلط اپروچ ہے ہمیں اپنے اسلاف کے ساتھ مخلص رہنے چاہیے اور خرابیوں کو دور کرنے چاہیے اچھا سر کیا اپنے بزرگوں کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ غلط چیز ہے پوری دنیا میں ہو رہی ہے اور ہمیں اس کے بارے میں انسیکیور دیکھی ہوگی پاتھوے پاکستان جو اردو میں بھی ہے شاہ رائے پاکستان اس میں انہوں نے جناہ صاحب کے کوٹ کیا ہے میٹنگ فیئر ویل میٹنگ انہوں نے کی دلی میں مسلم لیگ کے لوگوں سے اور اس میں رضواناللہ صاحب تھے غالبن سیکریٹی جنرل تھے یو پی مسلم لیگ کے وہ انہوں نے ٹیڑے سوال کرنا شروع کر دیئے کہ ہم تو آگے آگے تھے اور ہم تو نعرہ لگا رہے تھے پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان بٹھ کے رہے گے اب ہمارا کیا ہوگا تو خلیقوں زمان کہتے ہیں کہ میں نے جناہ صاحب کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا اس وقت دیکھا اور میرا یہ خیال ہے کہ اس گفتو کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے جاتے ہی دو قومی نظریہ کو خیر بات کہہ دیا جب انہوں نے گیارہ اگست والی تقریب کی جس میں انہوں نے کہا کہ اور یہ کہا کہ سب کے حقوق برابر ہوں گے ماضی کو بھول جاؤ اب ایک نیا سٹارٹ ہم کر رہے ہیں تم سب پاکستان کے شہری ہو اور برابر کے شہری ہو تو سب دوسری بات جو ہے نا یہ جو یو پی کے مسلمان تھے کانگریس نے 44 میں یہ کہا تھا کہ جی اچھا یہ علاقے اگر چاہتے ہیں نا علاقوں کی بنیاد پہ سیلف ٹرمینیشن تو ہم اس کو بھی کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن جناس صاحب نے کہا نئی 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 ہم قوم کی بنیاد پہ یہ چاہتے ہیں قوم کا مطلب ہے سو ملین دس کروڑ مسلمان ان کو ہم ایک قوم سمجھتے ہیں ہم علاقے کی بنیاد پہ نہیں سیلف ٹرمینیشن چاہتے ہیں ہم قوم کی بنیاد پہ چاہتے ہیں تو سر پھر ان کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ بھئی کمپلیٹ ٹرانسفر آف پاپولیشن ہوگا دو قومی نظریہ کی لوجک یہی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں رہتے بھی رہیں گے اور دو قومی نظریہ کا نعرہ بھی لگائیں گے دو قومی نظریہ کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان اتنے ڈیفرنٹ ہیں اتنے ڈیفرنٹ ہیں وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے اور پھر جناس صاحب نے ہندووں کو پنجاب میں اور بنگال میں کٹھا رکھنے کی بھی کوشش کی میں آپ کو دو تین باتوں کو جواب دے لوں پھر آپ کو لی بات کر لیں آپ نے دو باتیں کیے ایک آپ نے میں ریکن فرم کر لوں کھلی کو زمان کی بات کی آپ نے اور ایک فورٹی فور کانگرس والی بات کی تو برکل صحیح بات ہے آپ بات کا آپ کو حقاص ہے مجھے بھی اس کا جواب دینے کا پورا حقاص اللہ اور ہمیں نو ٹیمپر لوزنگ اور بڑا تحمل مزازی سے بات سننی بھی چاہیے اور کرنی بھی چاہیے ٹھیک ہے یہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور جس نبی کے ہم فالور ہیں وہ تو انہوں نے یہودی ربیس کے ساتھ گھنٹوں بات کی ہے اور یہ اصول ہوتا ہے ہمارے لوگ بات ٹیمپر لوز کہتا ہے دو کہ غلط ہے آرگومنٹ پہ بات ہونے چاہیے اور دلائل پہ اب خلیق و زمان کی جو بات جو ہے وہ اس کا اپنا ایک پارسل ویو ہے وہ اوورال ویو اس کو نہیں ہم لیا جا سکتا ہے ٹیمپر لکھو زمان کہ ایک پارسل ویو ہے اس لئے اس کو اتنا زیادہ کوئی ذمہ داریاں حکومت میں نہیں دیں گی لیاقت علی خان اب ورنہ اگر اس کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اس کو نہ منسٹر بنائے گیا نہ اس کو پرائیم منسٹر بنائے گیا یہ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب کو ملاک بنائے یہ اس کا بڑا پانا ہے قائد عظم کا ٹھیک ہے اور دوسرا وہ آپ نے پہلے لیلیسکو کی بات کی تھی آپ نے ہمارے دوست کا والا دیا تھا کہنام ان کا جعفری صاحب نے کس کی بات کی دیا نظر کازمی ہاں کازمی صاحب وہ وہ میں نے پہلے جواب دے دیا اس کو میرے خال میں آپ کو کہ وہ وہی بات وہ اگیس دی فیکٹس ہے کیونکہ ہم بھی ہسٹوری ہیں ہم بھی غلطی کارتے ہیں میں بھی غلطی کار سکتا ہوں وہ کازمی صاحب بھی غلطی کار سکتے ہیں لیکن وہ فیکٹس میں نے کیونکہ انڈیا آپ اس کے ریکارڈ میں بعد میں پانچ شادہ انگلین میں کیا ہوں وہاں کا ریکارڈ بھی دیکھا ہے اخباریں بھی پڑھئی ہیں اب پھر آپ بندگی کے اپنی تقریے یہ یہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے ہسٹورین ریل ہسٹورین پاکستان میں بڑے کام ہے کیوں اب آپ دیکھیں ہسٹورین وہ ہوتا ہے جو تمام حالات و واقعات کو اس مدر دیفرنٹ سوسے آج کے موڈرن ایج کے اندر آپ کے ابھی تو یہ آپ کا میڈیا آگیا ہے نا اس سے پہلے جو پرنٹ میڈیا تھا یا اخباریں تھی یا ریڈیو تھا یا انچائزنی رپورٹ تھی وہ بندہ یہ نہیں تو ایک چیز اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے میں نے چار چار پانچ پانچ چیز کو ملا کر انیلائز کیا مسئل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو للیتو کی بات کی ہے جب ورڈ وار ٹو سٹارٹ ہوتی ہے للیتو کو تھا نا گرنگر تو 39 میں ہوئی ہے تو اس وقت گاندھی کو اور نیرو کو بلایا ہے للیتو کو نے کہ آپ چونکہ مجورٹی بلاؤں کرتے ہیں آپ ہمیں وار میں سپورٹ کریں تو ہی انہوں نے کہنی آپ پہلے ہمیں ازادی دیں یا ہم سے وعدہ کریں اور اس کے بعد ہم سپورٹ کریں وہی بات اس نے قائدی ازم پھر اس نے قائدی ازم کو بلایا قائدی ازم کی نے کہا کہ آپ ہم سے وعدہ کریں کہ تب ہم سپورٹ کیونکہ لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ فوج کے اندر مسلمان 40% تھے 40% ہندو تھے 20% ادھر منورٹیز تھے یہ ورڈ وار ٹو کی بات کر رہا ہوں اور ورڈ وار ون میں 60% مسلمان تھے فوج میں یہ لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پیدا معلومات ہیں تو قائدی ازم کو بلایا گیا اس نے کہا جی میں سپورٹ تب کروں گا آگر آپ وعدہ کریں کہ جب آپ نے کل کو ازادی جنی ہے وار کے بعد وہ مسلمانوں کی جو جو مجورٹی پارٹی ہے یا ان کی رائے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کریں یہ وعدہ لیا ہے یہ نائنٹی تھرٹی نائن میں اس کا ریکارڈ میرے پاس ہے من انڈیا آفیس کا ریکارڈ ہے کہیں تمہیں بھیج بھی سکتا ہوں کسی ہو تو وہ اس لئے اس لئے قائدی ازم نے اس کو سپورٹ کیا اعلان کیا ہے اور جو کہا جاتا ہے یہ دی آف ڈیلیورس والا بائیس دسمبر تھرٹی نائن والا اس میں خالی مسلمان نہیں کمام مانورٹیز ہندو سے ناخوش تھیں عصوبوں کے جو چھوٹ کا بڑا لیڈ ہے ڈاکٹر میڈکر اس نے بھی اس میں حصہ لیا ہے سکھوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے جو جو ڈی آف ڈیلیورس بنایا کیا ہے یہ لوگ کتابوں میں ہمارے نہیں لکھتے میری کتابیں آپ پڑھیں اس کے اندر میں نے اس کے حوالے دیا ہیں اخباروں کو حالے بھی دیا ہیں انڈیا آفیس کے حوالے بھی دیا ہیں اور دوسرے بھی میں نے حوالے دیا ہیں ایک ایک سمجھ میرے میں پانچ من چیسے حوالے ہیں ہر کتابیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ ہر بندے کو حق حاصل ہے باقی تو ریالٹی تو فورٹی فور میں جو آپ نے میں بہت کی بات بھول گیا جو آپ نے کانورس کی بات یہ تھا کہ جناس صاحب نے کہا کہ ہم علاقائی بنیاد پر سیلف ڈرمینیشن نہیں چاہتے ہم تو اس بیسس پر چاہتے ہیں کہ مسلمان پورے انڈیا کے مسلمان سو ملین جو ہیں دس کروڑ وہ ایک قوم ہیں اس قوم کے لیے ہم سیلف ڈرمینیشن چاہتے ہیں یہ غلط بات ہے غلط بات ہے کہا ہے پاکستان ریزولیشن آپ پڑھیں اس میں چھ سو بے ڈیمانٹ کیے گئے سر یہ میں ریفرنس آپ کو بھیج دوں گا کہ یہ جو میں اس کے نیچے بھی لگا دوں گا انپرویو کے انہوں نے یہ کہا یہ اس کا حوالہ بتا دے نا کہ یہ غلط بیرا غلط بیرا ٹاکس ہے یا دوسری بات ہے اور راجہ جی فارمولا میں بھی میرے خیال میں یہی بات ہوئی تھی اور غلط بیرا گاندی کے ساتھ ٹاکس میں بھی اسی طرح کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہم قوم کے لیے مسلمان قوم کے لیے سیلف ڈرمینیشن چاہتے ہیں کسی علاقے کے لیے سیلف ڈرمینیشن پوری انڈیا کے مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی اچھا سر آپ نے کہا کہ چودری خلیقوں زمان کو کوئی اہم عوضہ نہیں دیا گیا وہ سر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے پہلے پریزیڈنٹ بنے تو یہ کوئی معمولی ہوتا تو نہیں تھا وہ ٹھیک ہے اور یہ جو اور یہ جو نکتہ نظر ہے اگر یہ ان کا ذاتی نکتہ نظر ہے تو ہر بندے کا نکتہ نظر ذاتی ہی ہوتا ہے یہ ان کے کہ دو قومی نظریہ سے انڈیا کے مسلمانوں کو نقصان ہوا بیڈ بلڈ پیدا ہوا دونوں کمیونٹیز کے درمیان تو یہ باتیں انہوں نے جو لکھی ہیں آج کل چونکہ نظریہ پاکستان کے جو ہمی لوگ ہیں وہ اس سے اگری نہیں کریں گے تو وہ کہیں گے جی یہ بالکل بے بنیاد بات ہے نہیں نظریہ پاکستان کے جو آپ کا آئین ہے وہ نظریہ پاکستان کو پروٹیکٹ کرتا ہے نہ ہمی ہونے یہ پاکستان کا لفظ ہے اس کی پروٹیکشن ہے اور پاکستان کو گورنمنٹ is bound to act on that اس میں لیکن سر اس کی اس کی سے definition نہیں دی گئی کہ نظریہ پاکستان کی definition کیا ہے آئین میں جب آپ کوئی لفظ درج کرتے ہیں نا سر اس کی definition بھی دیتے ہیں ویگ ٹرم کو آپ نہیں پھر بناتے اس میں اور وہاں تو سر نان مسلم جو ہے نا نان مسلم ان سے بھی حلف اٹھوایا جاتا ہے میں نے ایم پی اے ہوں کروں گا جدو جہود کروں گا what is this وہ وہاں پر اتجاز کر رہے ہیں وہ لوگ وہ کیوں نہیں اتجاز کرتے ہیں آپ یہ بتائیے یہ فیر ہے بات دوخنا میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے میں آپ سے ایک نہیں کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ وہ وہاں پر بات کر رہے ہیں اس کو کیونکہ آپ کے سلیبس میں آپ دیکھیں جو پاکستان سٹیڈی پڑھایا جاتا ہے آپ نے آپ نے سلیبس دیکھا ہے پاکستان سٹیڈی میں جو پڑھایا جاتا ہے جو نون مسلم ان کے لئے ایتھکس کا مضمون رکھا گیا ہے سلیبس کے ادر موجود ہے جو پاکستان نہیں پڑھنا چاہتے ہیں یا اسلام سلیبس تکلیفن ایک چیز ہے اب ایک کلاس میں دو کرشن بچے ہیں تین بچے ہیں ان کے لئے کہاں سے الگ سے ٹیچر آئے گا کہاں سے سر میرے ساتھ کرشن لڑکا تھا میٹرک میں وہ اسلامیات میں اچھے نمبر لیتا تھا اور اپشن ہی نہیں تھا وہ کیا کرتا اور وہ آپ پر ہوگا میری بات سن لیں اس بات پر جواب میں اپنی میری بیٹی بیٹی بتایا سی بی کالیج میں پڑھاتی ہے ایف ایسی اور بی ایس میں بی ایس میں جو بدے آئیڈیالوجی یا پاکستان سٹیڈی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں یا جو بھی اس میں ایتکس میں وہ پڑھاتی ہے سر ایک آدھ سکول میں کالیج میں ہوگا دو پرسند میں ہوگا نانا پورے پورے اب نانا پورے پنجاب کے اندر ہے یہ بات سر ہمارے تو سینکڑوں سکول ایسے ہیں جہاں ایک ایک ٹیچر ہوتا ہے اور مطلب وہ تو ایک بہت وہ بات وہ ایک ایسی چیہاں چیہاں